اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروفیسر خزرباز افیشل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر خزرباز اور آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں پلیز میرا چینل لائک سبسکرائب شیئر کیجئے علم عروض سیکھنے کے سلسلے کے ساتھ میں حاضر ہوں یہ پروگرام اور چینل آپ لوگوں کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں شکریہ آپ کا پروفیسر خزرباز علم عروض کے سلسلے میں ہم سبق نمبر 21 پڑھنے لگے ہیں اور اس کا عنوان ہے بحر متدارک میں گرہ لگائیں گرہ ہم پچھلے سبق میں بھی لگا چکے ہیں وہ بحر متقارب میں ہم نے لگائی تھی سابقہ واقفیت دیکھیں گزشتہ سباق میں ہم فعولوں اور فائلوں پر بحث کر چکے ہیں بحر متقارب اور بحر متدارک مسمن سالم کا ہنگ اور تکتی جان چکے ہیں بحر متقارب مسمن سالم میں گرہ لگانے کی مشک بھی کر چکے ہیں اس سبق میں ہم بحر متدارک مسمن سالم کے مصروں پر گرہ لگانا سیکھیں گے گرہ کیا ہوتی ہے اس کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے جیسا کہ ہم جانتے ہیں دیئے ہوئے مصرے پر اسی وزن کا دوسرا مصرہ لگا کر شیر مکمل کرنا گرہ لگانا کہلاتا ہے شائری کے اصول کے مطابق جو گرہ لگائے مصرہ اسی کا ہوتا ہے یعنی شیر بن جاتا ہے بورا اس کا اس بحر کا ہنگ سمجھنے کے لیے نصرت فتح علی خان کی قوالی اللہ ہو اللہ ہو اور آفنی آفنی سنیں یعنی جب اس قوالی کو آپ سنیں گے اس کے اندر جو شیر باندے ہیں انہوں نے تو وہ اسی بحر کے اندر ہیں اس بحر کا ہنگ اس کا سورتال اور وہ سب کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا آگے میں آپ کو کچھ مصرے دیتا ہوں ان پر گرہ لگانے کی مشک کرتے ہیں یہ دیکھئے جی آؤ گرہ لگائیں لو جی مصرہ آپ کے سامنے آگیا تیرے چہرے کو دیکھا ہے جب سے سنم تیرے چہرے کو دیکھا ہے سب سے سنم جب سے سنم فائلن 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 یہ نیچے تکتی بھی کی ہوئی ہے دیکھ لیں اس کو آپ سمجھ رہے ہیں تیرے چہرے کو دیکھا ہے جب سے سنم لگائیں جی اس پہ ذرا مصرہ لگائیں کوئی حمد کریں کوئی تھوڑا غور و فکر کریں دماغ کی بطی جلائیں ویڈیو کو پاؤز کر لیں آگے تو میں نے لگائی دیا ہے لیکن بہرحال آپ ویڈیو کو پاؤز کریں تھوڑا دماغ کی بطی جلائیں کچھ غور کریں اور آگے پھر دیکھیں کہ میرا مصرہ لگایا ہوا کیسا ہے لو جی میں اپنا لگایا ہوا مصرہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو جی میرا لگایا ہوا مصرہ آ گیا چاند بھی میری نظروں میں جچتا نہیں فائلن 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 اب دیکھئے یہ دونوں مصرے ایک ساتھ شیر کی شکل میں کیسے لگ رہے ہیں تیرے چہرے کو دیکھا ہے جب سے سنم چاند بھی میری نظروں میں جچتا نہیں لیں کہ اور مصرہ میں دے رہا ہوں آپ کو اب دیکھئے لوگ جی چل کہیں دور چل چاندنی رات میں چل کہیں دور چل چاندنی رات میں اس پہ تو گیت بھی بن جائے گا اگر کوئی بنانے والا ہو تو یہ تو صرف ایک مصرہ لگانے کا میں کہہ رہا ہوں لگانے کو تو مصرہ پہ گیت بھی بن جائیں گے چل کہیں دور چل چاندنی رات میں چل کہیں دور چل چاندنی رات میں میں تو لطف لے رہا ہوں اس مصرے کا تو دیکھئے اب اس پہ ذرا مصرہ لگانے کی کوشش کیجئے ویڈیو باز کر لیجئے کوئی دو چائرمنٹ سوچئے اور فکر کیجئے اس کے بعد ویڈیو چلائیے گا لو جی آپ پتہ نہیں لگا پائے ہیں کہ نہیں لگا پائے بہرحال میں نے تو لگا لیا اس پہ مصرہ اور دیکھئے لو جی مصرہ کیا ہے میں تجھے دیکھ لوں چاند تکتا رہے میں تجھے دیکھ لوں چاند تکتا رہے فائلن 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 اور اب دونوں مصرے ایک ساتھ لکھے ہوئے شیئر کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھئے آپ کے سامنے سکرین پہ شیئر نمودار ہو چکا ہے چل کہیں دور چل چاند نہیں رات میں میں تجھے دیکھ لوں چاند تکتا رہے تو یہ ایک شیئر بن گیا ہے مصرے میں گرا لگ گئی ہے اور اب ذرا دیکھیں آگے تھوڑا سا لو جی ایک اور مصرہ آگے آپ کے سامنے اس پہ بھی گرا لگاتے ہیں تو میرے بازوں میں مچلتا رہے تو میرے بازوں میں مچلتا رہے یہ مصرہ ہے اور اسی بہر میں ہے فائل ان فائل ان فائل ان فائل ان پہ تو آپ کوشش کیجئے سکرین آپ کے سامنے بلینک ہے ویڈیو کو باز کر لیں اس کو سوچیں یہ پھر دیکھیں مصرہ آپ کے سامنے ہے تو میرے بازوں میں مچلتا رہے آلو جی میں نے تو لگا لی ہے گرہ آپ پتہ نہیں لگا پائے ہیں کہ نہیں لگا پائے لو جی تو میرے بازوں میں مچلتا رہے شب گزرتی رہے دیپ جلتا رہے تو میرے بازوں میں مچلتا رہے شب گزرتی رہے دیپ جلتا رہے تو یہ لگ گیا آپ کے سامنے گرہ اس کی اور اب آپ کو دیتے ہیں مشکی کام اور مشکی کام کیا ہے مندرجہ زہل مصروں پر گرہ لگائیں یہ ٹوٹل چار مصرے میں آپ کو دے رہا ہوں پہلا مصرہ دیکھئے دور لے چل مجھے اس جہاں سے کہیں دور لے چل مجھے اس جہاں سے کہیں دیکھتے ہیں کہ کون کتنی اچھی گرہ اس پہ لگا سکتا ہے دور لے چل مجھے اس جہاں سے کہیں سامنے چاند کے مہتاب آ گیا سامنے چاند کے مہتاب آ گیا لو جی سامنے چاند کے مہتاب آ گیا اور ایک اور مصرہ دیکھئے دیکھا تجھ کو تو پھر سے جوان بن گئے دیکھا تجھ کو تو پھر سے جوان بن گئے دیکھا تجھ کو تو پھر سے جوان بن گئے اور اے خدا تیری دنیا عجب چیز ہے یہ عجیب لکھا ہوا ہے لیکن اس کو عجب پڑھنا ہے عجیب وطن میں نہیں آئے گا اے خدا تیری دنیا عجب چیز ہے یہ عجیب لکھا ہوا ہے پھر نوٹ کر لیں عجیب نہیں ہے عجب پڑھنا ہے اس کو اے خدا تیری دنیا عجب چیز ہے تو ان پر گراہ لگائیں مصرے کے اوپر مصرہ لگا کے شہر بنائیں اور کل ہم اس بحر میں کلام کہنے کی مشک کریں گے اور کافی ہم نے یہ لیکچرز کر لیے ہیں آج اکیسوں لیکچر ہم ختم کر رہے ہیں تو کچھ بتائیں کمنٹس میں کہ ہم نے کیا سیکھا کیا سیکھایا کیا سمجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور مزید کیا سمجھنا چاہتے ہیں یہ سلسلہ تو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور ہو سکتا ہے پچاس ساٹھ لیکچرز تک یہ چلا جائے سلسلہ کیونکہ میری کوشش ہے کہ یہ اس کی بنیادی بحریں جتنی بھی ہیں ابھی تو فائل ان فاؤل ان ہوا ہے اس سے آگے جو ارکان ہیں ان کو بھی بحث کریں اور پھر جو ہے یہ ایڈوانس اروز کی طرف ہم چلے جائیں گے مزاہب بحروں کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں چلیں گے تو یہ میرا وٹس اپ کا رابطہ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے اگر اس پہ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم اور اگر پاکستان سے باہر سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ڈبل زیرو نائن ٹو لگا لیجئے گا پاکستان کا ڈائل کورڈ ہے اس کے بغیر یہ زیرو ختم کر لیجئے گا اور ساتھ اس کی جگہ جو ہے ڈبل زیرو نائن ٹو لگا لیجئے گا تو باہر سے بھی کانٹیکٹ ہو جائے گا اور یہ ہمارا سبق آج اختتام پذیر ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں شکریہ آپ کا خیر خواہ پروفیسر قدرباز اپنا خیال رکھئے گا اللہ باکہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو مجھے اجازت دیجئے اگلے لیکچر تک اللہ حافظ پھر ملیں گے